رحیم جس جس بندے کو حسین علیہ السلام کا احسان تھوڑا سب یاد ہے سلوات بلندہ باست اللہ علیہ السلام جانے پہچانے چہرے جانے پہچانے شخصیات ازادار ماتمی سعدات مومنین نوجوان بچے بزرگ میرے سامنے تشریف فرما ہے مالک بانیان کی اور آپ تمام صاحبان کی توفیقات میں رزق میں عزت میں مرفت میں اضافہ فرمائے عالمین کی ملکہ حسین علیہ السلام کی کریمہ ماں آپ کو اور میرے بانیان کو زندگی میں کسی کا محتاج نہ فرمائے تمہیں جو اتنی کرنا کہ میرا بھی دن لگ جائے پھر بات بھی ہو سکے قرآن مزید کی ایک آیت میرے پیش نظر ہے بسم اللہ جس آیت کو علماء اور مفسرین آیات متواترہ میں شمار کرتے ہیں تیس سکنٹ بھی نہیں لگیں گے اور بات آسان ہو جائے گی آیات متواترہ قرآن میں ان آیتوں کو کہا جاتا ہے مثلا کسی حکم کے لئے کوئی آیت نازل ہوئی ہے تو بغیر کسی وقفے کے توقف کے فاصلے کے رکاوٹ کے فوراں کسی دوسرے حکم کے لئے ایک اور آیت زمین پہ آ جائے تو اسے کہتی ہے آیت متواترہ اتنے زارے بات تھی اب بات اگلی ایسی ہے کہ آپ کے ہاتھ نیچے رہ نہیں سکتا ہے ہاں تماتر کے ساتھ علماء کہتے ہیں کہ جاب انما ولیقم اللہ ورسولہ والذین آمنون لذین یقیمون السلاة ویوتون زقاة وہم راقعون والی آیت نازل ہوئی تو سرکار مصطفیہ مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے امت کو ریت کو مسلمانوں کو آیت کے ترجمے سے تشریح سے تفسیر سے آگاہ فرما چکے تو چند بندے مدینے کے رہنے والے آیت کا ترجمہ سن کے سمجھ کے مسجد نبوی کے کونے میں جا بیٹھے جو انہوں نے آپس میں پہلی بات کیے وہ ہاتھ ضرور بلند ہو جس دل میں علی رہتا ہے جہاں علی نہیں رہتا اپنے داد اپنے جیب میں رکھے وہ اپنے دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں یار اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے سب کے جامعہ انہوں اٹھویا تھا تو جہاں ہاتھ شاہ ولایت میں سلام کرے اور ہاتھ ہاتھ اچھے چاوے حلالی ہے جری میں کہا بات ہے جہاں ہاتھ بلند کر سکتے ہیں میربانی سہیں میربانی سہیں جہاں جی کریں جی کریں اگر تو آیت کو مانتے ہیں وہ آخری ماتمی کو حسین کا نوکر سلام کر رہے جی تو پھر علی کی ولایت واجب ہے حکیمہ والا کہ میں قائل نہ ہوتا تو میں سلام آباد سے بھاگا ہوں پھر سلام آباد میں واپس جانا ہے ممبر آل محمد ہے مہرمزان ہے اللہ کا مہینہ ہے ذکر حزائن ہے دو ہی باتیں تو مکٹھی کر رہے ہو حکیمہ والا اگلے لفظ کی مجھے قیمت دے لیکن صرف حکیمہ والا نہیں بیٹا آمن پرزیال میرے زامنے کوٹ بہدر کے بندے میرے زامنے ہیں اگر مراجع کے بندے میرے زامنے ہیں جھنک کے بندے میں دیکھ رہا ہوں ایک بندے کا ہاتھ بھی بلند ہو جائے میں پورے پنڈال سرازی وہ کہتے ہیں اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے اور اگر علی کی ولایت کو نہیں مانتے تو پھر آیت کے منکے رہے شاباز میں نے ایک بندے داکھے صافی ہاتھ بلند ہو گئے بلند ہو گئے ہو ہونے مٹھے نا پا بیاجے باتیں آسان ہو جائیں گی اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت انہوں نے بولنا نہیں ہے انہوں نے خراب میں نکیتت پورے اسی بندے ٹپ کیا ہے انہوں نے چپ کر گیا ہوں تو میں تنہوں نے واپس اٹھے بھیج دیسا اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت نہیں کہنے آتا دبلک دے نا نا لے بندے تو بول علی کے نام پہ تو پھر علی کی ولایت واجب ہے اور اگر علی کی ولایت کو نہیں مانتے تو پھر آیت کے منکر ہے پورا پنڈال اٹھ کے بولے جعفر جتوئی کے داد والے کشکول کو پورا نہیں کر سکتا ہے اتنی بڑی بات ہے میں یہاں سے گاڑی میں بیٹھوں گا کم از کم پانچ گھنٹے کے بعد تاکہ اندر کے خطیب مطمئن ہو جائے آپ کو زحمت نہ اٹھانا پڑے آخر کار یہ دل برداشتہ ہو گئے فیپڑے کاپنے لگ گئے دل کاپنے لگ گیا ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں کون سا لوگوں کو مکہ مدینے میں پتا چل جانا ہے کہ ہم نے علی کو مانا ہے یا نہیں مانا ہے بھئی کچھ ہو جائے ہم سے ولایت علی تسلیم نہیں ہوتی ہم سے علی جن ولی جللہ کا کلمہ نہیں پڑھا جاتا ہم سے علی کو ولای تسلیم نہیں ہے کہا جاتا ابو طالب کے بیٹے کو اپنی گردوں پر مسلط نہیں کیا جاتا ہے عزت شبیر کی قسم ہے شادر تطہیر کی قسم ہے ممبر حسین کی قسم ہے جھوٹ بولوں گھر جانے سے پہلے لانتی ہو کے راستے میں مر جاؤ تیرہ ہاتھ بلند نہ ہو تیرہ ہاتھ بھی علی کا مجرم بنتا ہے یہ فیصلہ کر کے وہاں بیٹھے کہ ہم نے علی کو نہیں ماننا فورا جبریل زمین پر نازل ہوا اس نے محمد کے قدمہ ان کو پکڑا پیسہ دے کر کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے حبیب یہ جان کے پہچان کے سن کے سمجھ کے دیکھ کے پھر علی کو نہیں مانتے یہ کافر ہو گئے اچھے ایڈری جی کرنا جی کرنا جی سید ہوا کریا جی ہے جرانمہ کلیدہ گھاندہ پوری طاقت ایڈری بزرگنہ سلام کرنا یہ جان کے معاشر میں معاشر میں قیامت میں معبوب پیمبر نہ ملے گا کہ در علم کا حیدر ہیں در علم کا حیدر ہیں نبی علم کا گھر ہیں جو در سے نہ بھولے گا اسے گھر نہ ملے گا اچھے اچھا ہوئے یہ جان کے پہچان کے سن کے سمجھ کے پھر علی کو نہیں مانتے اب پتہ نہیں کون سمجھ دار بندہ ہے مجلس میں میری بات کسی کے لئے نہیں تمہارے لئے یہ جان کے پہچان کے سن کے سمجھ کے پھر علی کو نہیں مانتے یہ کافر ہو گئے ایک ہتھ بھی بلند ہو گیا میں راضی حسین دی کا سمیں میں اسٹام تھے زندگی بھر دی نوکری تیرے نہ لا دیا ایک ہتھ بلند ہو گیا معلوی تمہیں میرے جانے کے بعد کیا سکتے ہیں کہ لفظ تو نعمت تھا کہ یار فونہ نعمت اللہ ہے جعفر جو تو انہی علی کا نام کیوں لیا ہے جعفر مذہب کی اصولی کافی کو اٹھا یا سمندر میں بہا دے تیرا قرآن کا صادق مولا کا فرمان ہے یا مذہب جعفریہ چھوڑ یا چھٹے مولا کی بات مان تیرا صادق امام کہتے ہیں جہاں جہاں بھی قرآن میں لفظ نعمت ہے اس سے مراد میرا دادا علی ہے جسا ہتھ نہیں چاہے اللہ کرے شیعہ نہ ہوئے باقی خیرے اٹھے ہیں غری جہاں جہاں بھی لفظ نعمت ہے اس سے مراد میرا دادا علی ہے آخری بندے کے مجھے ہاتھ نظر آ رہے جاگنا اللہ کہتے ہیں یہ جان پہچان کی علی کو نہیں مانتے یہ کافر ہو گئے یہ دو چیزیں میری ہیں اگر میرے بعد پڑھنے والے سہبان ابھی تشریف نہیں لاسکے تو میرے مجمع میں کوئی نہ کوئی مولا کا مداخان تشریف فرما ہوگا یہ دونوں چیزیں بچے اٹھا ہم چلے یا جملے کی قیمت پوری مل گئی پھر جب تک حکیمہ والے کا جی چاہے گا مزاد چاہے گا نوکر نوکری کرتا رہے گا جملے کی قیمت ایک بندہ بھی کھا گیا ہم منبر چھوڑے گاڑی میں بیٹھے نیاز بھی چھوڑی میں جانے لگا ہوں مالی میں تیرے چبارے بند کر کے جا رہا ہوں تُو کہتا ہے کہ شیعہ کافر ہے قرآن پتہ نہیں کسے کافر کہتے ہیں تُو نے دیواروں پر لکھ 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 کے شیعہ کافر شیعہ کافر شیعہ کافر لکھ 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 کے الیکشن کمپین کر کے تُو نے شیعوں کو کافر کہے کے ووٹ مانگیا ہے آج کے بعد تجھے کافر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی حکیمہ والا کس مرکزی اجتماع میں جا فرجتوئی اپنے کافر ہونے کا اعلان خود کر کے جا رہا ہے تُو ذرا اپنے مسلمان ہونے علاقہ اعلان کر میں ویسے کافر ہوں جیسے ابو طالب کافر تھا جوڑا نہیں بولے ہو شیعہ نہیں ہے جوڑا شیعہ نہیں ہو دی داد میں چاہی دی بھی نہیں ہے جوڑا دل نے چالی نہیں ہو دی داد میں نہیں چاہی دی جوڑا سیر پہ مار دے اللہ کرے ہو دا سیر شیعہ لانا ہونا چاہی دے جوڑا نمک علی دا کھان دے نمک حسین دا کھان دے رسک حسان مجتبہ کے دستر خان دے ٹکڑے تو منگ دے بندے دا حد چوے گا میں ویسے کافر ہوں جیسے ابو طالب کافر تھا تو ویسے مسلمان ہے جیسے یزید مسلمان جی کران جی کران جی کران جی کران جڑا حد چوڑا پہ ہے حد علی تو رسک لیندہ پہ ہے جڑا حد علی تو رسک منگان دا دی اچھا حد ہے ایداری بولی ہے جی حلالی ہے ایداری جی کران دوبارہ کہتا ہوں نہیں دوبارہ کہتا ہوں میں ویسے کافر ہوں جیتے رہو بسم اللہ کہنا پہ جانا میں ویسے کافر ہوں پچھلے محلی علی سردار بھی ٹھیک ہو نوکر تو راضی ہونا جی کدھی کدھی ہاتھ ہلایا جی میں ویسے کافر ہوں تو آڈی کیا بات ہے جیسے ابو طالب کافر تھا تو ویسے مسلمان ہے جیسے یزید مسلمان تھا بس بھی آئے ہوا بھی چل رہی ہے لیکن تمہیں نہیں لگ رہی بیئر خوبصورت ہوا ہے اس لئے جیسے بارو آئے تو اسے داد دے آجے بارو آگا ہے نوہ سال آئے اندی جیسے بیٹھے ہیں اندیٰ تو مافیئے اللہ کہتا ہے یہ جان کے پہچان کے سن کے سمجھ کے پھر علی کو نہیں مانتے کافر ہو گئے یہ جھولی اٹھا رہا ہوں چودہ رمضان ہے اللہ کا مہینہ بھی ہے سرکار مجتبہ کے آنے کی شب بھی ہے ٹھیک ہے نا جی میں خیرات مانگ رہا ہکیمہ والا سے ایک آیت پڑھتا ہوں اور ایک آیت اور پڑھتا ہوں جس بندے کو دشمن علی کی تصویر نظر آ جائے اسے علی کا قسم میرے ساتھ بولے جو تصویر نہ دیکھ پائے وہ اپنے داد نہ بھی دے میں اس سے راضی اللہ کہتے حبیب صورت آل عمران کی آیت ہے اللہ کہتے حبیب کیفا یہد اللہ القوم القافر با دا ایمانہم سرنا علام جمعان اللہ کہتے حبیب کیسے ہدایت کروں اس بدنصیب قوم کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہیں یہ محلہ ٹھیک ہو گیا جناب جی کرنا جی کرنا جدہ حط بلند ہو گیا حط سمجھ گیا نا آخری حلالی بول ہے جگہ سمجھ جائی سو دھے حیزری حبیب کیسے ہدایت کروں میں آپ کو سلام کر رہا ہوں جو کہ سب سے پہلے آپ یہ محلہ میرے ساتھ میرے بھائی بولے کیسے ہدایت کروں اس قوم کو جو کافر ہو گئے ہیں اسلام کے بعد نہیں تم جیوے زندگی جلدی کریں کافر ہو گئے ہیں ایمان کے بعد اسلام کے بعد نہیں چونکہ اسلام کے بعد والے کفر کا علاج ہے ایمان کے بعد والے کفر کا علاج اللہ کے پاس بھی نہیں وہ کہتے ہیں کیسے ہدایت کروں اللہ کے پاس علاج ہدایت ہے چونکہ اللہ جسموں کا معالج نہیں اللہ روح کا معالج ہے روح کی بیماری کا نام ہے دشمنی ایلی دہا تھوڑی حقیمہ والے کی میرے گھیلے باز تم یالی یالی کر گئے شاید تمہیں بھی بیماری بیماری تھوڑی تھوڑی لگ گئی ہوگی چلو جو بچے ہوئے ہو وہ جاگنا کیسے ہدایت کروں جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہیں ایک منٹ کے بعد میں نے جملے کا نتیجہ دینا ہے ایک منٹ کا ٹائم ہے اس بندے کو جو مجھ سے دشمنی رکھتا ہے علی کی وجہ سے جاہاں گھر سے کوئی پسٹا لے یا مجھے فیر مارتا کہ میں مر جو آگلی بات نہ کروں موت کے علاوہ قائدات کی کوئی طاقت اب روک نہیں سکتی جسے سسرال پیارے وہ اپنی داد جیب میں رکھے جسے گھر پیار ہے جسے کاروبار پیار ہے جسے بیوی پیاری ہے میں نہ کچھ سسرال ہے نہ رشتہ دار ہے میرے رشتے کا نام علی ہے جس کے دل میں علی ہے وہی میرا رشتہ دار بیٹھا ہے باقی میں اعلان کرنے لگا ہوں حبیب جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے ایمان کون ہے خندق کے میدان میں جاتے ہوئے علی کو دیکھ کر سرکار محمد نے فرمایا بَرَزَلْ ایمَانِ قُلَّهُ الَا الْكُفْرِ قُلَّهِ محمد فرماتے کل کا کل ایمان علی جا رہا ہے کل کے کل کفر کے مقابلے میں تو ایمان ہے علی ایمان ہے علی ایمان ہے علی پتہ نہیں کون نمک حلالی کرے گا کون نمک حلامی کر کے مولوی کے در سے چھٹ کر کے بیٹھا رہے گا ایمان ہے علی اللہ کہتے ہیں حبیب کیسے ہدایت کرو اس بدنصیب بندے کو جو علی والی اللہ پڑھ کے پھر کافر ہو گیا جوڑا نمک کھاندہ ہے جوڑا ہتھ نہیں چھویا خیر ہو بیسو جی کرا جی کرا اچھے حیدری جی کرا جی کرا جوان سارے بولے حیدری کیسے ہدایت کرو اس بندے کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہیں اتنی بڑی دات کے بعد فوراں دات گنا یا اصول ہی نہیں قانون ہی نہیں پہلی مجلس نہیں پڑھ رہا لیکن اگر لوکر کے لئے قانون توڑ دو بھرگی اگلے بندے صرف توڑ دو پچھلوں سے میں ویسے راضی تو میں راضی یہ ہے اشارہ قرآن کا اللہ کہتے ہیں حبیب یہ جو ایمان کے بعد کے کافر ہیں پتہ یہ کون ہیں ہائی میں نے آجت آپ صورت عالم رام میں پڑھی پھر مولا کی تفسیر دیکھی نہ پتہ نہیں کتنے دن میں گاڑی میں بیٹھ کر کہتا ہے اب آپ کی کیفیت کہنے مجھے پتا کہ دل میں علی کیسے بستا ہے حبیب پتہ یہ ایمان کے بعد کے کافر کیسے ہیں مالک کیسے اللہ کہتے ہیں یہ اشہادو انہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں حبیب یہ میرے اللہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں پورے میرے خیال میں اٹھارہ انیس منٹ کے بعد میں ہر بچے کے سامنے بزرگ کے سامنے علی والا کے سامنے جس کی ازان میں کلمے میں عبادت میں ریاضت میں نماز میں علی کا نام لینا جائز سمجھتا ہے جس کے دل میں علی ہے جس کے گھر کچول حالی کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے جو علی سے رزق مان کے بچوں کا پیٹ پالنے کی عادت اور عبادت کرتا ہے وہ بندہ جاگے باقیوں کی خیر ہے حبیب یہ میرے اللہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں تیرے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں حبیب یہ جو ایمان کے بعد کے کافر ہیں یہ نماز بھی پڑھتے ہیں یہ روزے بھی رکھتے ہیں یہ حج پہ بھی جاتے ہیں یہ زکاة بھی دیتے ہیں یہ تواف بھی کرتے ہیں یہ قیام بھی کرتے ہیں یہ قعود بھی کرتے ہیں یہ سجود بھی کرتے ہیں یہ تسبیح بھی پڑھتے ہیں ماتھے پہ محراب بھی ہے ہاتھوں میں تسبیح بھی ہے چہرے پر نورانیت اور روحانیت اور داریا بھی ہے حبیب یہ نماز جو پڑھتے ہیں اے بطول کا حق کھا کے اپنے مسلح پہ کھڑے ہو کے علی کو بھاکنے والے مولویوں تمہارے میں چبیس دات نکال کے مومنوں کے قدموں میں پھیکنے لگاؤ حبیب یہ نماز جو پڑھتے ہیں تو ان کی جزا تو بنتی ہے یہ روزہ جو رکھتے ہیں ان کی جزا تو بنتی ہے اللہ کہتے ہیں فَاجَزَاؤْهُمْ لَعْنَتُ اللَّهِ وَالْمَلَائِقَاتِهِ وَالْنَّاسِ عَجْمَائِلِ حبیب منکرِ وِلَاوِيَتِ عَلِي وہ نماز پڑھتا ہے میں لانت کرتا ہوں وہ حج پہ جاتا ہے میں لانت کرتا ہوں وہ سجدے کرتا ہے میں لانت کرتا ہوں چوہت حلالی جڑے گا اٹھا ہے جیو حکیم آلہ تیری مٹھینوں میں سلام کرا اس عشق مرتضانوں بہجان سلام کرا جی کراں جی کراں نو کر جو اٹھوڑا احمد اللہ رزقہ ریدہ جو رکھانا رزق سجایا سرچا کہتو فرحان دماغ ترکر دن ریٹ نبایا تھا رکمان ہے اپنی برگی دا نماز سے چاہیا کر سارا بانو ہاں ماشاء اللہ ایک دو ویڈیو کیمرے ہیں دو ویڈیو کیمروں کے سامنے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ڈبے ہیں ساؤنڈ والے کے باقی موبائل اور یہ پتہ نہیں کتنی کتنے ریکارڈنگ ہو رہے ہیں یہ کمپیوٹر انٹرنیٹ کا زمانہ ہے ابھی یہ میری سی ڈی انٹرنیٹ پہ یہ حکیمہ والے پھیکیں گے اور زمانے کی مولوی دیکھیں گے آہ قیامت کا منظر ہوگا اپنے نوجوان بھائی کی ربائی کی تصدیق کرو قیامت والے دن اس بچے میرے بھائی سے لے کر جیدی ہاتھیں کری جو آخری دروازے تھے ماتمی حسین دکھر ہے جو شیعہ ہے تو شیعہوی ہو بلکل بکا شیعہ علید ہے وہ سارا سال بھی کھڑے ہو کر دات دے تو قیمت تھوڑی ہے جو فانسی کا پھندہ ہے مولوی کے گلے میں قیامت والے دن فرشتے ایک گنہگار کو نا زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تیرہ ممبر لگے ہوں گے میرے معصومین کے کیونکہ چودوی پردہ دار ہے تیرہ ممبر میدانِ معاشر میں ہر میرا معصوم میرا سردار اپنے اپنے ممبر پہ تشریف فرما فرشتے اس گنہگار کو جہنم کی طرف لے کے چلیں گے گزریں گے وہاں سے جس ممبر پہ علی بیٹھے ہوں گے تیرے ہم سادق مولا فرما رہے ہیں سرکار فرماتے ہیں اچانک میرے دادی علی کی نگاہ اس مجرم پہ پڑے گی گنہگار پر چہرے پر ممبر چھوڑ کر علی تیز قدم اٹھا کر فرشتے سے گئے گا اے کدھر لے کے جا رہے ہیں اسے مولا جہنم کیوں گنہگار ہے سرکار فرماتے ہیں اس کی پیشانی پڑھو گنہگار ہے میرا گستاخ نہیں ہے جڑا ہاتھ نہیں چاہتا گیا خیر ہوئے سو جوانی ہوئے تھے علیہ السلام نہ کرے اور ہاتھ دھلے نہ کرے بھیپڑے جی طاقت ہوئی تھے زبان نہ لبولی بھیپڑے طاقت نہ ہوئے تو اشارہ کرو میں نوکر حاضر گھرہ میرے بھیپڑے میں بطول کی کریمہ بیٹی نے حسین کی کریمہ بہن ملکہ شام سے میں نے جب شام کی سجدہ کر کے بی بی سے کہا تھا مجھے کچھ نہیں چاہیے بھیپڑا مخدومہ تیری بارگاہ سے مانگری آیا ہوں کہ پوری زندگی تیرے باپا کے دشمنوں کو میں مقابلہ کرنا ہے مجھ سے اسٹا اسٹا بولا نہیں جاتا میں گرج کے پورا پھے پڑا تیرے باپا کے دشمن کے سامنے لگا دو پھے پڑا ہوئی تے سر چاوی علی فرمائے گے گناہگار ہے میرا گستاخ نہیں ہے ابوزر سلمان میسا ممار کسی ایک صحابی کو علی آواز دیں گے جی مولا وہ اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں چھوڑاو ایسے بھٹکتا پھرے گا یہ جنت میں چلا گیا معصوم فرماتے تھوڑی دیر گزرے گی ایک پورا ٹولہ آئے گا لوگوں کا ٹولہ جن کے سروں پہ نمازوں کے ٹوکرے ہوں گے وہ جبریل سے کہیں گے کہاں بیٹھا ہے محمد مصطفی اللہ کا نبی ہماری نمازوں پہ دستخط کرے ہم جنت میں جائے سات قدم دور ہوں گے وہ منبر محمد سے اٹھے گا چلال کے عالم میں بطول کا بابا فرمائے گا جبریل ماری نے جوتیا اور نمازوں سمیت جہنم میں پھیک مولا وہ کیوں فرمایا ان کی نمازوں سے علی کی دشمنی کی بدبو آرہ جوڑا بول سکتے ہیں جوڑا نہیں بولیا انہوں نے مو لہ گے ہی گری جی کرا جی کرا جی کرا تھکتے نہیں گئے علی کا نام ہے روحِ بدن کا اجلا پن علی کا نام ہے روحِ بدن کا اجلا پن کہیں سمجھ میں سمجھ میں یہ بھرا رات کہاں تجھے علی سے مغدت نہیں نہ کر سکتے تجھے علی سے محبت نہیں نہ کر سکتے تیرا وجود نجس ہے تیری نماز 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 تیری نماز قل میں بویں صلاح عبی esqueدنا علی ولی تو کیوں دور ہر finde کوئی علی تجھے علی ولی تو کیوں دور ہر اور جی حضر نہیں یہ ابو حان جو لڑکے مر گئے اباکی عبدالغفور رہا ہے آبنے تہید فائدہ آپڑا علی بھری کو تا لوڑ کائیں اللہ ہوئی آبنے تہید فائدہ آپڑا علی بھری کو تا لوڑ کائیں اللہ شکور ہے علی دا دشمن علی تو باتا تو سکون رہا ہے مر رہے مولی آجے حیل علی حیل علی حیل علی حیل علی عزت ماب علی جناب ملک صاحب کی بلا تشریف لیں دیو جی ملک صاحب آؤ بسم اللہ آؤ بسم اللہ تو جو ہے نسلگار حبیب یہ ایمان کے بعد کے کافر ہیں یہ ہدایت کے قابل نہیں اللہ محافظ رجب البرسی نے صاحب مشارق انوار یقین میں ایک بات ایسے لکھی ہے میرا دل کرتا ہے ساری زندگی میں حافظ رجب البرسی کی قبر پر گزار دوں خاک رو بھی بھی کرتا ہے اور سے کہتا ہے رہو واہ 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 فضل ہی ہاتھ کے دے جنہا نا چاو کے علی نوم ورد مجرم بن جائے گا حافظ رجب البرسی کہتا ہے جب بھی ملکہ رہ ودایت علی محراب میں کھڑے ہو کر آزام دینے کا کرتا ہے نا ایرادہ وہ بلند آواز میں سپیکر پر کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اوپر سے کہتا ہے لخ لانت بے شمار ہاں 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 ہاتھ نہ چاویں تے خیر کیوئے جنہیں جوان بیٹھو تا انہوں جوان ہاں جی کرا مزات آیا نا علی کی دشمنی کا کھبلم واندہ مسلس لانت لے کے نیچے اترے میں آپ کے قریب آتا جا رہا ہوں جاگنا ولایت علی میں ایک کرشوہ ہے علی و علی اللہ میں ایک موجزہ ہے کیا پہلے تو دل میں آتی نہیں ولایت علی پہلے تو دل میں آتی نہیں اگر آ جائے پھر کچھ ہو جائے یہ جاتی نہیں یہ سر نہ مانی سر نہ مانی مہربانی کریں جنہوں روزہ ہے وہ دل میں مہربانی جنہوں نہیں روزہ رکھیا چلو تو عبادت کوئی تے کر پہلے تو دل میں آتی نہیں اگر آ جائے پھر جاتی نہیں کروڑوں دلیلیں ہیں میرے پاس اسی ایک لفظ کے لیے میں صرف ایک سناتا ہوں پھر اپنے مقشد غتم پھر ملک صاحب کی حوالے میں بر جاگنا کوفے کا شہر ابن زیاد کی حکومت تخت پر بے حیاء لشکر اسکر تلوارے جہو جلال شاہی خزانے سارے اسی کے اسی کے دربار میں ایک علی کا نوکر کھڑائے سفید ذلفے سفید ریش ولایت علی کی ٹیک سے کمر کو سیدھا کر کے کھڑائے حضرت میسہ میں تمہا سبی کہے جاوہا ہے جنہ حضرت میسہ میں سلام کیتا ہے مولادی کا سلام حضرت میسہ میں تمار سٹھ فیصد بندے داد نہیں دیتی میسہ ہم دے ناتے روزانہ سنیا جان دے نا حضرت میسہ ہم کا نام بچوں کو یاد دے داد کون دے حقیقت نہیں پتا حضرت میسہ میں تمار کا فرمان سنو تو جنت تک بھی وہاں کرے میسہ ہم کو تو تھوڑی داد ہے میسہ ہم کہتے لوگو جب تک لوگ تمہیں عشق علی میں پاگل نہ کہیں تمہارا ایمان مکمل نہیں کیا بات ہے حکیمہ والا تیرے سمجھان دی کیا بات ہے حکیمہ والا تیرے سمجھان دی جڑا ہاتھ جی کرا ہاتھ جی کرا کدھی کدھی ہاتھ جی کرا یہ تو بچے تمہارے جانتے ہیں نا میں بھی اسی بچے جتنے تھا جب سے سمجھوں کہ میسہ ہم خجوریں بیچتا تھا اگلی بات کی سمجھ دو چار سال پہلے لگی ہے خجوریں واقعا نہیں بیچتا تھا عرب کی گرمی تپتہ ہوا سہرہ خجوروں کے توکرہ رکھ کے بازار میں بیٹھا ہے میسہ ہم نے دکان چھوڑی علی کے قدم چومے جو علی نے جملہ کا وہ بھی یاد ہے جو میسہ ہم نے جواب دیا وہ سننا علی فرماتے ہیں میسہ ہم تم گھر جاؤ تمہاری خجوریں ہم بیچتے ہیں حکیمہ والا گل کھا جائے میں نوکری تیرے تو اسلیفہ دے کے ٹھوڑ جائے گل ایڈی میسہ ہم چنگی کیتی ہے داد مندیوی میسہ ہم نوا کریں علی فرماتے ہیں تم گھر جاؤ ہم تمہاری خجوریں بیچتے ہیں علی کی نالائن پہ ہاتھ رکھے کہتے ہیں مولا خود گھر چلا جاؤں اور اللہ کے بدن کو دھوپے بٹھا جاؤں یہ ہاتھ کیسے ہیں جو بلند ہو رہے ہیں ملک صاحب علیوے کے داد بابا جی نہ دیا جائے انہوں سے کدھی کدھی میں ڈوا دو رہی ہوگی تو اسے انہوں سے پچھتنا لگے رہے جائے ہاتھ اچھے چاہے جائے تم گھر جاؤ ہم خجوریں بیچتے ہیں مولا کیسے علی فرماتے ہیں ہم حکم دیتے ہیں تم جاؤ اب حکم کی تعمیل واجب ہے حکم علی کی تعمیل میں اے یوں گھر آیا حکم پورا ہو گیا واپس وہی سے پلٹا علی دھوپ پہ بیٹھا ہے دیوار کے ساتھ جو میرے حسین کے مات میں کھڑے ہو یہ نوکر کے ہاتھ دیکھنے سے یہ جملے کی قیمت دے نہ باقی خیر ہے سامنے میں سامایا علی کے سامنے ایک سوال ہی آیا اس نے کہا مجللہ کے نام پہ کھجوریں دو علی سے گا علی نے پورا ٹوکرہ میسم کی کھجور ہووالا سوالی کی جھولی میں ڈالا خالی ٹوکرہ رکھا وہ سوالی چلا گیا علی کی نگاہ میسم پہ پڑی زیرے لب میرے مولا مسکرائے وہاں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے میسم مسکرائے علی فرماتے ہیں جرا جی مولا کیوں مسکرائے ہیں دوسرا گھار پہلے آپ مسکرائے ہیں علی فرماتے ہیں میں تو اس لئے مسکرائے ہوں کہ اگر میں تیری دکان پہ یوں ہوں روزانہ بیٹھتا رہا بات تھوڑی نہیں ہو گئی یقیمانے تیری کھجوریں تو بھگ گئی نا جو جملہ میسم نے کہا ہے وہ بھی سننا جو جواب علی نے دیا پھر دل کری تو بولی ورنہ میں آپ کو واہ واہ کروں گا میسم علی کی قدم و بہات رکھے کہتے ہیں مولا یہ چند کھجوریں کیا ہیں نسل بھی تیری نقش پاپر مر قربان کر دو تیرا حق کے موددت میسم سے ادا نہیں ہوتا علی فرماتے ہیں میسم اتنا مانتا ہے مجھے جا فرجت ہوئی واہ 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 نہ دے جا دا تو اپنے آپ کو دے علی فرماتے ہیں اتنا مانتا ہے مجھے کہتے ہیں مولا کہاں مانتا ہوں مانتا ہوتا تو سلمان نہ ہوتا شاباش شاباش یہ ہاتھ جو جی کریں جی کریں تو آڑے ہاتھ میں میرے واسطے پوری کائنات دی داد بن گیا مانتا ہوتا سلمان تسی نہ تھکی ہے جی بلکل تازہ دم رہنے بات بڑی خوبصورت ہے آپ کا ہاتھ میرے لئے دعا ہے جو بزرگ ہاتھ چک کے بیٹھے ہو علی فرماتے ہیں چل جتنا بھی مانتا ہے مانتا تو ہے نا جی مولا علی فرماتے ہیں چل تمہیں علی عجر دینے لگائے خجوروں کا مولا کیا فرماتے ہیں آج کے بعد تیری خجوروں کی دکان بند جھوٹ بولو مجھے ابھی عباس کا جلال میری زبان پر فالج گرے مولا میں کیا کروں گا اگر خجوریں نہ بیچو تو کیا کرو علی فرماتے ہیں حکمت کی دکان شروع کہتے ہیں مولا مجھے نبز دیکھنی نہیں آتی مجھے پوڑی باندھنی نہیں آتی حکمت کیسے علی فرماتے ہیں جلال تجھے نبز دیکھنے کی کیا ضرورت ہے تجھے پوڑیاں باندھنے کی کیا ضرورت ہے تجھے علی خیرات دے رہا ہے تجھے جس بندے کو بھی میسم دیکھے گا نا تجھے پتا چل جائے گا اس نے کب مرنا ہے کہاں مرنا ہے کس جگہ مرنا ہے کس لمحے مرنا ہے کس وقت مرنا ہے جی جی کتاب کی دور کی بات ہے یہ فلم جو بنی ہے نا حضرت مختار آل محمد پر اس فلم میں بھی حضرت میسم کا واقعہ موجود ہے کہ میسم نے قائد خانے میں بیٹھ کر حضرت مختار کو خوش خبری دی ہی کہ تُو حکومت کرے گا پھر عبر زیادت کو قتل کرے گا پھر تُو بدلے لے گا بعد میں تیری شہادت ہو تھی اور آج جو دن ہے حضرت مختار آل محمد مختار سکفے کا یوم شہادت بھی ہے یہ حضرت میسم اتمار نے مختار کو بھی یہ خوش خبری دی تھی اب علی کی خیرات مل گئی اب دور قریب سے میریز میسم کے پاس وہ کہتے چلو خیر ہے ایک دو دن بیمار ہے گا بچ جائے گا ٹھیک لے جاؤ جس کی موت ہوتی گا تبھی موت حق ہے سچ ہے ایک دو دن ان کا مہمان ہے کھلاو پھلاو وہ مر جاتا سچ میں واسطہ دوں تمہیں تو پھر بھی تمہارا مجرم نہیں بنتا غازی دا واسطہ ہی جو علم چاہنا تھے اڈی وڈی گلے بھی ہاتھ ایک بھی تھلے نے رہنا چاہی دا میسم کھڑا ہے کوفہ کے چونک میں حضرت میسم ادھر سے حضرت حبیب ابن مظاہر آگئے کربلا کا شہید حسین کے بچپن کے دوست اب حبیب کو تو خیرات ہے نا علی کی میسم کو کہ وہ جسے دیکھتے اس سے پتا چل جاتے ہیں اس نے کب اور کہاں مرنا ہے بس یوں میسم نے حبیب کے چہرے کو دیکھا دیکھ کر کہتے حبیب دس محرم کا دن کربلا کا میدان عشق حسین میں تو تین دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا یہ کہا میسم نے خیرات جو علی کی تھی ایک لمحہ نہیں لگایا حبیب نے پلک جھپکنے سے پہلے میسم کو حبیب دیکھ کر کہتے کوفہ کا شہر ابن زیاد کی حکومت خجور کا درخت عشق علی میں تجھے پھوسی پہ لٹکایا جا جراحت سلام حضرت حبیب نوپیا کر دیا اس حافت سیدہ خیرات عطا پی کر دیا جس نہیں چاہیا جان مجھ کے اچھا ہت حیدری حکیم صاحب چپ حکیم صاحب پریشان نا جنب میسم حبیب کو دیکھ کر کہتے ہیں تجھے کیسے پتہ چلتا ہے اس نے کہا تو تجھے کیسے چلتا ہے میسم کہتے ہیں میں نے تو تین سال علی کی نوکری کی ہے تین سال کے بعد شاہب علاجت کو ترسا ہے اس نے خیرات میں مجھے یہ چیز عطا کی ہے ایک لمحہ حبیب نہیں لگایا ہے جو حسین کے مات میں اللہ کرے سارے مات میں شبیر کے بیٹھے ہو حبیب کہتے ہیں جاؤ بھولا بادشاہ اتنی دیر لگا دی خیرات لینے میں تو نے تین سال علی کی نوکری کی ہے میں نے تین دن حسین کی جوٹی کو چوبا ہے یہی اب میسم ابن ازیاد کے دربار میں کھڑائے ضعیفی کی حالت کمر کو ولایت علی کی ٹیک سے سیدھا کر کے ابن ازیاد کو حضرت میسم دیکھ رہے ہیں میں زہر کو انجھ لیانا گل بڑی چنگی ہے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پلک مچ پکتا میسم مسلسل دیکھ رہے ہیں پریشان ہوا تخت پر بغیرت ابن ازیاد اس نے پہلو بدلا پہلو بدلا کر کہتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں بڑھا تو مجھے مسکرا کے میسم کہتے ہیں سچ فرمایا تھا میرے مرشد علی نے کہ میسم تیرا قاتل ناچنے والی کا بیٹا ہوگا داد کھا گیا حکیم آلہ میری جوان بیٹھے ہاتھ نہیں چاہے ابن ازیاد کہتے ہیں یہ کون سی نئی بات ہے یہ بھی میرے مرشد علی نے کہا تھا کہ تجھے کھجور کے درخت کے ساتھ فانسی پہ لٹکائے گا جی 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 حضر ابن ازیاد کہتے ہیں اور تیرے مرشد علی نے کیا کہا تھا میسم کہتے ہیں میرے مولا نے کہا تھا فانسی پہ لٹکانے سے پہلے تیری زبان کو کٹے گا ابن ازیاد کہتے ہیں نوز باللہ مازاللہ میں نے علی کا فرمان جھوٹا ثابت کرنا میں نے تیری زبان نہیں کٹنی ہے بزرگوں کے سر ہلنے شروع ہو گیا سر ہلنا دلیل ہے کہ بزرگ پہلے پہلے پہنچ گئے نوجوان ابھی خاموشی سے مجھے دیکھ رہے میں ان کا ہم سفر کھڑا ہوں حسین کی قسم ہے میسم کہتے ہیں چل نہ کٹ میری زبان لیکن میری ایک بات تو پوری کر چونکہ مرنے والے کی ایک بات ضرور پوری کرنی چاہیے ابن ازیاد کہتے ہیں کہتے ہیں پورے کوفہ کو بلا پورے کوفہ اکٹھا ہوں کہ حضرت میسم کے سامنے تخت پر ابن ازیاد سامنے کوفہ والے درمیان میں حضرت میسم سنجیروں میں جکڑا ہوا کوفے والے کہتے ہیں میسم خیریت ہے زندگی کے آخری شاسوں میں ہمیں کیوں بلایا ہے کوئی وسیعت کرنی ہے میسم کہتے ہیں میں نے تمہیں وسیعت نہیں کرنی تمہاری غلط فہمی دور کرنی ہے کوفے والے کہتے ہیں ہماری غلط فہمی کون سی ہے کھاتے میں نام کسی اور کا ہے ابن ازیاد کہتے ہیں کٹو زبان اس بڑھے کی پورے کوفہ کے سامنے اونچی آواز میں میسم کہتے ہیں تو کتہ کان ہوتا ہے علی کا فرمان آئے 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 جی کرا جنا ہاتھ علیتہ زمک گھاندہ ہی دری جی 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 سولہ ستارہ رمضان دے درمیانی رات ناصرہ بھائی راعتم دس پجے رکاسہ ماں کے بیٹے جو غم پہ رقص کرتے ہیں غم شبیر میں ماتب حلالی شخص کرتے ہیں منہ شبیر میں ماتب حلالی شخص کرتے ہیں شیو پر ظلم کرنے کی انہیں عادت پرانی ہے یہ اپنی ماں کا ہر وقت ظاہر نقص کرتے ہیں اچھا بولے ہیں محمد رسول اللہ جو کلمہ ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے محمد رسول اللہ اسلام کا کلمہ ہے مولوی کہتا ہے علی جنب علی اللہ کہاں لکھا ہوا ہے کہاں پڑا ہوا ہے اس جملے تو بعد ملک صاحب تشریف فرمائے میں نمبر چھوڑ کے ان کے حوالے کر دو گا اگر تم میرے ساتھ تعامل نہ کیا تو چونکہ اس جملے پر پتہ نہیں کس کس بندے کے چبارے بند ہو جاتے ہیں جو زبان علی جاری کر سکتے ہیں وہ زبان باقی خیر ہیں مولوی کہتا ہے علی جنب علی اللہ کہاں لکھا ہے کب پڑا تھا کس نے پڑا تھا کیسے پڑا تھا کیوں لکھا لکھا دکھاؤ اسے پتہ ہے کہ ہم اسے لکھا دکھا ہی نہیں سکتے کیونکہ اس کے باپ نے محمد کو کاغذ کلمہ دیا ہی نہیں ہے اگرہ محلہ میں سچا کیسے نہ محلے سیٹا بدلے آجائے مہربانی کرے آجائے ورنہ میں نے خراب پکر دیا دوسرے جی کرنا جی کرنا بندہ گوبہ بیتے نہ بولیتے بڑا مجرم بڑھ جاتے خطیب دا حسین دا نہیں بڑھنا محمد رسول اللہ اسلام کا کلمہ ہے علی جنب علی جنب علی اللہ ایمان کا کلمہ ہے وہ ہے اسلام کا یہ ہے ایمان کا سبحان اللہ جو محمد رسول اللہ کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے جو علی جنب علی جنب علی اللہ کا دشمن ہے وہ ایمان کا شاہ پاس میں نے بچے ایمان کا دشمن ہے میں دونوں دشمن دیکھوں پھر میری چھٹی اسلام کا دشمن بھی ایمان کا دشمن بھی خندق کا میدان عمر ابن عبدعود یہ خندق پار کر کے آیا محمد سے لڑنے یہ مکہ سے مدینہ علی سے لڑنے نہیں آیا یہ علی جنب علی اللہ کا دشمن ہی نہیں ہے محمد رسول اللہ کا دشمن ہے اسلام کا دشمن ہے اس نے گستاقی کی محمد نے خیمے کا لڑن اٹھایا جو جملہ کہا وہ آپ کو یاد ہے سگر فرماتے من لحاظ القلب کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے کتہ کہا نہ کہا نہ کہا نہ ساری ماردوں غیر ہے کہا نہ کتہ لیکن وہ کتہ بنا نہیں میں صدق جاماں بزرگ بول پہن باقی خیر ہے محمد نے فرمایا یہ کتہ ہے لیکن وہ کتہ بنا نہیں انسانی شکل میں کھڑا رہا علی نے سر کاتا صحابہ اکرام کے سامنے پیش کیا بار گئے محمد میں پھر صحابہ نے وہاں کر کے علی کو داد دی کتہ بھی کہا محمد نے دشمن بھی محمد کا لیکن کتہ بنا نہیں حکیمہ والے کے سرداروں نوکر کی نوکری پسند ہے داد نہ دینا دعا مجھے ضرور دینا یہ محمد رسول اللہ کے دشمن کو محمد نے کتہ کہا وہ بنا نہیں ملک عراق شہر کوفہ مسجد عظم ممبر عبیز ممبر پہ آپ کر میرے مرشد علی بیت المال تقسیم کر رہے علی غریب مسلمانوں میں ایک بندے نے مسجد میں اٹھ کر کہا یا علی تیری تقسیم میں عدالت نہیں تو عدل سے تقسیم نہیں کرتا یہ بھوکہ علی کو یہ دشمن ہے ایمان کا علی نے اسے کہا نکل کتے مولا عباس کی قسم یہ کتہ بن گیا